وہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر گئی تھی حیرت سے اپنے دل پہا تھا کہ وہ ہموش کھڑی تھی آنکھوں کی پتلیاں ساکھا تھی وہ ایک لمحہ جب اس کی نظریں اٹھی تھی اور پھر جھک گئی تھی اسے ایک لمحے میں اس نے جانا وہ کتنا حسین ہو گیا تھا کتنا ہوتھو تھری کا اس گہری آنکھیں بال ماتھے پا بکڑے ہلکی داری میں وہ کتنا دلکش لگ رہا تھا اس نے بے احتیار اپنے دل پہا تھکا تھا جو دڑک دڑک اور پاگل ہو رہا تھا وہ ہموشی سے آئی اور بستر پہ بٹھی رات کا ایک باج رہا تھا وہ لیٹ گئی سونے کے لیے آج پھر پوری رات اس کے حیالوں میں اس شخص کا راج تھا جو ہمیشہ سے اس کے دل و دماغ میں بسا رہا تھا صبح کی سورج نے چار روپہ روشنی کر دی تھی ہان حویلی میں صبح ناشتے کا وقت تھا گھر کے سارے مرد موجود تھے اور ناشتہ کرنے میں مصروف تھے دار جی پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے لیکن پھر بھی سربراہی گرسپار سب کے ساتھ بیٹھے تھے لالہ آپ ہماری لیے کچھ نہیں لائے کیا مورے نے ہماری لسٹ آپ کو دی ہی نہیں تھی شعاز اور فاس ناشتے کی ٹیپ پہ بیٹھے اپنا دکھڑا روڑھے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کبھی ان کے لیے کچھ نہیں لائے مورے نے لسٹ نہیں دی تھی لیکن تم دونوں جو روز ویڈیو کار گا کہ مجھے اپنی چیزیں گنماتے رہتے ہو میں کیسے بول جاتا کبھی ان کے اترے چہرے دیکھ محضوظ ہوا تھا لیکن یہ سننے کے بعد شعاز اور فاس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور خوشی سے کبھی کے بغل گیر ہوئے تھے کبھی لالا آپ بہت اچھے ہیں چلیے پھر ہمیں دکھائیے صاحب تم دونوں کا دماغ حراب ہے کیا مارا اسے ناشتہ تو کرنے دو شاہین بیگم اپنے دولو بولو کی فرمایشوں سے تانگا کر بولی سب بڑے ان کی نوٹنکی دیکھ کر موسکر آؤٹھے لالا آپ ناشتے کے بعد تیار ہو جائے گا داجان نے کہا ہے آپ کو گوہ کے گوش معزز لوگوں سے ملوانا ہے فردان نے اپنی بات کہی تو کبھی نے تاثرات سپاڑ کی سپاڑ کی اور اسباد میں سارا ہلایا وہ سب سمجھ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے فلال وہ ہموش تھا لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ زیادہ دیر ہموش نہیں رہے گا وہ آج ہی ساری بات داجان سے کلیر کرے گا ہمیں کتنے حسین ہیں ناس سرہ لگتا ہے خدا نے بہت پیارا خدا نے بہت پیار سے بنائے ہیں ہمیں اسرہ اور رحمہ اسرہ کے کمرے میں بیٹھے تھی جب رحمہ شیشے میں دیکھ اپنے گنگانے لگی بس کر دے رحمہ آپ یہ دیکھیں ریاضی کا سوال حل نہیں ہو رہا ہم سے پلیز ہماری مدد کر دے تمہارے فردان لالہ کہا ہے ان سے کو وہ کروا دیں گے ہیرو بن کا گھومنے کے لابہ کرتے ہی کیا ہے وہ فردان جو اسرہ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا اپنے شان میں کسی دے سنتے ٹھائر گیا اگر فردان لالہ نے یہ سن لیا نہ تو وہ آپ کے اس خوبصورت چہرہ کا ایک قادر نقوش ادھر ادھر کر دیں گے اسرہ جو اپنے بائی کے غصے سے واقف جو اس نے دمکانہ مناسب سمجھا ہمارے سامنے ان کی زبان بھی نہیں کھل دی ان خوبصورت نقوش کو حال لگانا تو بہت دور کی بات ہے رحمہ اپنی ناک میچے کر لے ایسا کہاں ممکن تھا باہر فردان اس کی بڑائیوں پر مٹھیاں بہنجی اور اندر کی طرف ہموشی سے قدم رکھا رحمہ کے دروازی کی تبیر تھی وہ ہموشی تا دروازہ بانگا کے اس سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور اسرہ کا ہموش رہنے کا اشارہ کیا جو اسے دیکھ چکی تھی مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا زیادہ بول رہی ہیں اسرہ نے رحمہ کو بچانے کی چھوٹی سی کوشش کی تمہیں نہیں بتا سب کے سامنے وہ بہت ایڈیٹیوٹ میں رہتے لیکن جب کب اکیلے میں ٹکر آ جاتے ہیں تو سورو سوری کرتے ہیں ہمارے سامنے فردان لالہ سے آپ اکیلے میں ٹکر آئی بھی ہیں اسرہ نے حیرانی سائے حیرانگی کا اظہار کیا تو رحمہ کو اپنی بات کا اندازہ ہوا تو گھڑ بڑا گئی ہمارا ہمارا مطلب انسان کبھی ٹکر آ جاتا ہے کبھی کہیں جو رہا ہوتا ہے رحمہ گبرا کر الٹے سے دل فاز ادا کرنے لگی فردان جو پیچھے کر رحمہ کی گھور افشانیہ سن رہا تھا متبست سمہوں کا اسے دیکھنے لگا فردان لالہ آپ ہی بتائیے کیسے ہی ہیں اور کیا غلط اسرہ رحمہ کے بیچے جان کر اشارے سے اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی ہا 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 تمہیں لگتا ہے تمہیں اس طرح سے ہمیں فردان لالہ کے نام سے ڈراؤ گی اور ہم ڈر جائیں گے ارے ہم ان سے نہیں ڈرتے ہم تو بہت بہت در بہت نچاتے ہیں بھی بولتے بولتے پلٹی اور دیدے پھارے فردان کو سامنے کھڑے دیکھ حیران رہ گی اور مو سے نکلتے سارے الفاظ حلق میں کہیں دب گئے تو نکلتے اس کے سامنے دیکھا جو اسے ہی خونہار نزیو سے دیکھ رہا تھا گولیتوں میں دا جان بولا رہے ہیں جاؤ ان کی بات سن کر رہا ہو وہ رحمہ کی آنکھوں میں دیکھ اصلا سے مہاتب ہوا اصلا کھڑے ہو کر رحمہ کتب دیکھ اس کی اسلام دی کی دعا کرتے باہر کی طرف روانہ ہوئی رحمہ نے ایک نظر بندہ وعدے کو دیکھا اور دوسری نظر فردان کو جو اسی ہی سرد نزیو سے دیکھ رہا تھا گری رنگے کرتے شروار میں وہ بہت ہینسام لگ رہا تھا دیکھنے جہرے کی تاثرات دیکھ اس نے دل میں کلمہ پڑھا تو مجھے ہیرو بن کر گھومنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اس نے ایک قدم رحمہ کی طرف بڑھ ہاتھی ہوئے بوچھا تو رحمہ کے قدم پیچھے اٹھے نہیں آپ آپ کہاں سے ہیرو لگتے ہیں فردان نے ایک آئے برو اس نے گبرا کر اپنے الفاظ اوپر گھوڑ کیا میرے مطلب آپ کو تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں وہ پھیکا ساو مصورا کر اپنے الفاظ بدل گئے وہ تمہاری سامنے میرے زبان میں نہیں کھل دی اس نے پھر ایک قدم رحمہ کی طرف رہا تو رحمہ کے قدم پھر پیچھے ہٹے نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب تھا آپ کم کم بولتے ہیں نا وہ بلاوجہ چھوٹا کہکا لگا دی پیچھے ہورے تھی زبان اس کا ساتھ چھوڑ ہی تھی وہ مجھے یاد نہیں آرہا کب میں نے تمہیں سوری بولا تھا وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا اور رحمہ کو اپنے اردگیر ہتے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی یہ سب ہم نے کیا بول دیا وہ موہ ہی موہ میں پریشانی سے برابرانے لگی جو فردان کے کانوں تک اس کے قریب ہونے سے بہت سانی پہنچ چکی تھی اس نے پھر رحمہ کے طرف قدم بڑھائے تو رحمہ جو لگا تار پیچھے ہو رہی تھی دیوار سے ٹکڑ آگے اور فردان نے پھر ایک قدم اس کے طرف بڑھایا فردان نے دیوار کی ایک طرف اس کے ہاتھ اکتے اس سے دیکھا جو گلابی رنگے کپڑے پہلے دوبرتے کے حالے میں ماتھے میں پر پسینے لئے اس کے سامنے کھڑی تھی تمہارے ماتھے پر تو پسینہ آ رہا ہے لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی تم بہادر ہو آن تو ہم رحمہ رحمان ہنزادہ ہے ہم ہم کسی سے نہیں ڈرتے وہ اپنی بہادری کے مظاہرے یقینے دکھا دیا کہ فردان اتنا قریب نہ کھڑا ہوتا تو فردان اپنا رومال نکال اس کے ماتھے سے پسینہ ساف کرنے لگا رحمہ اس کے اتنے قریباتیں اپنا سانس تاک روکی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو اپنا رومال استعمال کر رہا تھا اگر تم اپنی بہادری کے مظاہرے مجھے اس سہاں سے دکھانے لگی ہو تو مات دکھاؤ میں نہیں چاہتا میں کموارا مرو فردان رحمہ کی سانس رکنے والی حرکت پر اشارہ کر کے کہا تو وہ نہ سمجھے سے اسے دیکھنے لگی بعد اس کے سر پر سے گزر جگی تھی کیا مطلب وہ سن دبا کے ساتھ اسے دیکھنے لگی سانس لو کبھی نے اس کے فردان ہی اس کے اتنے قریب آنکھ رحمہ کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا حکم جاری کیا آپ پیچھے ہو جائیے پہلے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا فردان کے ماتے بابل پرتے دیکھ پلیز لگا کر اپنا جملہ مکمل کیا فردان نے دو قدم پیچھے لیا تو رحمہ کو اپنے دگی اکسی جنگ احساس ہوا اپنی زبان اتنی ہی کھولا کرو جتنی برداشت کر سکو بعد میں یہ جو تم پٹر پٹر بورتی ہونا کسی دن جان سے جاؤ گی میرے ہاتھ ہوں فردان ہان زیادہ پورا اپنی ٹون میں واپس آیا تھا ہماری زبان ہے ہماری مرضی رحمہ جو نیچے نظری رکھے پتہ نہیں کیا تلاش کاری تھی فردان کے الفاظ سنتے اپنے زبان پر بریک نہ لگا سکی لیکن پھر اس کی سرد نظریں دیکھ اپنے زبان پر ایک بار پھر گسایا تم فردان کچھ کہنے ہی لگا تھا کیا سب واپس کمرے میں آگے فردان لالا آپ کو قبیل لالا بلاہے ہیں ڈیرے پر جانے کے لئے فردان نے ایک سرد نظر رحمہ پر ڈالیو چلا گیا اور رحمہ خوشی سے اسرہ کے گلے لگے ہماری پیاری بہن آئے تم نے ہمیں بچا لیا ورنہ یہ پاگل بٹھان اسرہ کے ماتھے پر پڑھتے دیکھ اس نے اپنے رفاظ بدلے ہمارا مطلب ورنہ فردان لالا تو آج یہی ہمارا مکبرہ بنا دیتے وہ پھیکا سا مسوا کا اپنی جان بکشی پر خوش ہونے لگی ہاں تو اپنی جان بھی آپ بہت ہی فساتی ہیں اچھا چلو بس کرو آؤ میں تمہیں تمہارا سوال حل کر کے دوں فردان اور قبیل لیرے کے لئے روانہ ہو گئے تھے فردان ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کی آواز آئی کیا سوچ رہے ہیں آپ لالا کیا ارادہ ہے پھر میں جو سوچ رہا ہوں اسی پر عمل کروں گا اور آج داجان سے اس بارے میں لازمی بات کروں گا قبیل باہر سرک پر نظر کے کسی گہلی سوچ میں گمتہ سردار آپ کچھ کرے ہماری بیٹیاں باہر شہر جا کر نہیں پڑ سکتے ہم چاہتے ہیں کہ یہیں گاؤں میں کارلج یونیورسٹی ہو جہاں ہماری بیٹیاں محفوظ ہے کا تعلیمہ جاری رکھ سکے بڑے سردار لڑکیوں کی بڑھائی کے حلاف ہے اس لئے وہ جہاں کوئی تعلیمی دارہ تعمیر نہیں کرواتے آپ تو باہر سے آئے ہیں سمجھیں ہماری بات کو شہر میں دحلہ کرواؤں تو راستے میں ملک شہباز کے لوگ آ جاتے ہیں اور ایک دو بار تو انہوں نے ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں وہ پور پور کا رونے لگا کبھی نہیں یہ سنتے غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بینجے پردان غصے سے کھڑا ہو گیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس کی حمد کیسے ہمارے گوں کی ارتبہ نظر رکھنے کی آہر کب تک ایسا ہی ہوتا رہی کب یہاں کی عزتوں پر ہار ڈالتے رہیں گے تم انہیں مارو گے پیٹو گے پھر یہ ہی ہوتا رہے گا آہر کب تک کبیر کی شریعہ نے غصے سے پڑھنے کو دے کرتا ہوں میں بات آئی دار جان سے کبیر نے آئی تا ہی اکالیت ہے کہ وہ اس جہالت کو ہدمگار کے رہے گا دار جان اپنے کمرے میں اپنے دینوں صاحب زادو کے ساتھ بیٹھے تھے برحان ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ کبیر اب واپس آگئے تو ہمیں اب جلد جلد اپنے فرض ادا کر دینے چاہئے کہ ہی نہ کہ ہی دار جان کے دل میں جو ڈر تھا وہ اسے چھپا رہے تھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے متفے کو ہمیں اب ڈر نہیں ہمیں اب دے نہیں کرنی چاہیے میں کبیر اور فردان سے اس بارے میں بات کروں اگر آپ کہیں دو نہیں تم نہیں ہم بات کریں گے ان دونوں سے ہاست اور باقبیر سے دار جان کسی گہری سوچ میں تھے جی جیسا آپ کو مناسب لگے لیکن اصلا بھی چھوٹی ہے دار جی میں اس کے شادی اب نہیں کرنا چاہتا لیکن برحان میں چاہتا ہوں کہ اصلا کا بین نکاح ہو جا پھر جیسا مناسب لگے گا اس کی رخصی کر دیں گے برحان ہان زیادہ دار جی کی بازت ان کا ہموش ہوئے تھے اور اس بات میں سار حالہ کا اپنی رضا ظاہر کی تھی رضوان ہان زیادہ اور رحمان ہان زیادہ نے بھی مسعہ کا اپنی رضا مندی کا اظہار کیا تھا اور اب دار جان کبیر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کے خود کے ارادے کیا تھے وہ اس بات سے ناواقب تھے رات کے سائر ڈال گئے تھے نرمین دار جان کے کمرے میں انہیں دودھ دینے کی آؤ بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا نرمین نے میٹی سی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھا جو سفید پوش کالی چادر سے ہوت کو ڈکے کعب بھی بزرگ کے لگے تھے بیر جی کے انتقال کے بعد سے وہ دن با دن ڈل رہے تھے لیکن نرمین ان کا بہت حیر رکھتی تھی یہ لے گرم دودھ پی لے دار جان وہ ان کے ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑایا ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی بیٹا جی کہیں دار جان آج ہم نے آپ کے بابا اور باقی سب بڑو سے مل کر یہ فیصہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے فرض سے پورے ہو جائے کبیر بھی آب آگیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کسی قسم کی دیر نہیں کرنی چاہیے نرمین دار جان کی بات سننی تھی نظر نیچی کرے وہ ہموش تھی لیکن اس کے اندر یہ بات سنن کا جو ادھر بڑپا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کہے آپ کو جیسا مناسب لگے دار جان دار جی نے ہوشی سے اس کے سر پہا دھکا جی دی رہو ہماری بیٹی نرمین ہوش تھی لیکن اس کے دل و دماغ میں کہیں سوال تھے کیا دار جان نے کبیر سے بات کالی ہوگی وہ اس نے کیا کہا ہوگا یہ سب وہ کہنا چاہتے تھی لیکن زبان سے کہنا سکی وہ ہموشی سے اڑتی حالی گلاس ہاتھ میں لیے چہرہ ڈکے وہاں سے رسوئی حانے کی طرح ہڑوانا ہوگی نرمین جو کچھ نرمین جو کچھ میں دودھ کا گلاس رکھنے آئے تھی جیسے ہی بیٹی اس کے سامنے کوئی کالا سایا کھڑا تھا وہ گبراگی اور گبراہل میں اس کے مو سے ہلکی سے جہنے گئی وہ دو قدم دور ہوئے لیکن گبراہل میں ہاں سے نکاب چھوٹنے نہ دیا وہ ڈر کے مارے پنی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھوں کو مزید بڑا گئے کھڑی تھی آپ آپ کو نرم لہچہ خوبصورت آواز چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی یہ آنکھیں ہاں یہ وہی آنکھیں جو اس نے رات دیکھی تھی انہی آنکھوں کی وجہ سے وہ رات بار سو نہیں پایا تھا اور پھر سے وہی آنکھیں وہ اس کی آواز سنتا اور اس کی آنکھیں دیکھتا کسی سہر میں گم ہو گیا تھا ہاں وہ سہر ہی دو تھی جس نے اسے کر رات بھی جگر لیا تھا آج پھر وہ اس کے سامنے تھی وہ نرمی کی آنکھوں میں کہیں گم ہو گیا تھا جیسے پلک جبکرے گا تو وہ کہیں غائب ہو جائے گی نرمی گبرا کر اس کے طرف سے نکرنے لگے تھی لیکن وہ پھر اس کے آگے آگیا تھا وہ گبرا کر دو قدر پیچھے اپنی بیبس سے دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے وہ کون تھا اندھیر میں اس کا چہرہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں جانے تھے پلیز اس کی نظریں نرمی کی آنکھوں میں کہیں گم ہو گئے تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو حسین لگ رہے تھے بے تہاشا حسین مہموشی سے کڑا وہ آنسو دیکھ رہا تھا جو آنکھ سے جلک کر نکاب میں جب جذب ہو رہا تھا ارچانک اس نے قدم آگے کی طرح بڑھا بے احتیار میں بڑھایا ہوا قدم وکیچر میں سلپ سیلا کا کھڑی ہو گئے تھی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے وہ دل میں اللہ سے محاطب تھی وہ سایہ اس سے ایک قدم کی دوری پر کھڑا تھا چہرہ اس کے قریب کیا تو نرمین کی دڑکنیں رکھ گئی وہ سہدی سے آنکھیں میز کی جو اس کے کان کے قریب جھکتے گمبیر آواز میں مولا تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں نرمین کی آنکھیں سہدی سے باندھے لیکن یہ آواز یہ تو کبھی ہنزادہ کی آواز تھی تو کیا یہ وہی تھا وہ اپنے سانس تک رو گئی تھی اس نے کیا کہا تھا وہ کوئی دوسری زبان تھی وہ سمجھ نہ سکی لیکن اس آواز کو وہ بہشان سکتی تھی اس نے اچانک آنکھیں کھلو اسے دکھا دیتے وہ وہاں سے باگ گئے تھے اور اپنے کمرے میں جاتے دوازہ باندھ گئے وہ دوازہ لگی کہ ہرے سانس لے دھی اس کا دل تیزی سے درک رہا تھا کبھی جو ابھی حویلی میں دہل ہوا تھا اسے اندھیرے میں کچن سے آواز آئی اسے حیرت ہوئی کہ اس طرف تو اندھیرہ ہے پھر آواز وہاں سے وہ دبے پاؤں اس سب گیا تو وہاں کوئی لڑکی تھی سرپت بٹا لیے لیکن اس لڑکی کی پیٹ تھی اس سرپ اس کے دل نے کہا کہ شاہد جی وہی ہے جو کار را دا جی کے کمرے میں تھی اندھیرہ تھا لیکن کھرکی سے آتی چاند گی روشنی میں وہ دیکھ سکتا تھا وہ روشنی سیدھا اس لڑکی کے وجود پاپاڑی تھی وہ ان میں ڈوبا تھا کہ اس کا دکھا دینے سے پر اپنے حواس وہ جو حواس میں لوٹا تھا یہ کیا تھا وہ کیا کر رہا تھا اس کا دماغ اس وقت بالکل حالی تھا اسے حیرانی ہو رہی تھی جو ابھی اسے یہاں سے دکھا دے کا باگی تھی اور خود پاڑ بھی وہ اتنا بے احتیاء کیسے ہو سکتا تھا وہ کمزور نفس کا انسان تو نہیں تھا پھر کیسے وہ ان آنکوں میں گم ہو گیا تھا وہ اپنے ساتھ جڑکتے دار جان کے کمرے کے طرح بڑا تھا یہ سب جو بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں تھا دروازے کی آواز سنتے دار جی نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی آئیے بڑھردار ہم آپ ہی سے ملنا چاہتے تھے ہلکی سی مسواہر کے ساتھ وہ ان کے پاس بڑا تطبیت کیسی ہے آپ کی دار جان ہم ٹھیک ہے بس عمر کا تقاضہ ہے اس عمر میں تو یہ سب ہوتا رہے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں دار جان اللہ آپ کو لمبی زندگی دے کبھی ہم چاہتے ہیں کہ بچپن میں جو معاہدہ تیر پائے تھا اب اس کی تکمیل ہو جائے یہ سن کبھی نے ہموشی سے نظرے نیچے کی تھی اسی بات سے وہ بچنا چاہ رہا تھا لیکن آج شاید وہ وقت آ گیا تھا میں سمجھا نہیں آپ کی بات کا مقصد وہ جان کر بھی انجان بن گیا تھا ہم چاہتے ہیں آپ کی نرمین کی اب شادی ہو جاننی چاہئے دار جی نے اس کو انجان بندے دیکھ اپنی بات پھر دوہرائی تھی کبھی نے زب سے اپنی مٹھیا بینچی اور نظرے نیچے کی اپنے جملہ مکمل کیا دار جان میں ایسا نہیں چاہتا کیا مطلب ہے آپ کا دار جان نے سنتے ہیں اپنے ماتھے پا بار ڈالے تھے دار جان میں آپ کے فیصلے کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں اس روایت میں نہیں بندنا چاہتا میں نرمین ہان زیادہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا یہ کہتے ایک پل کو اس کے سامنے وہ دو آنکھیں آئی تھی جن جس کا وہ اسیر ہوتا جاتا تھا لیکن اس بات سے وہ خود بھی نواقع تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس نعمت کے لئے کوئی مر رہا ہے وہ اسے مفت میں مل رہی ہے کبیر یہ کیا بول رہے ہو تم وہ تمہاری بچ پر کے مانگ ہے تم اسے دست بردار نہیں ہو سکتے دار جان کو غصہ ساتھ میں اسمائل پر پہنچ گیا تھا جس کا ڈر تھا وہ ہوتا اور یہ بات سننا بھی نہیں چاہتے تھے جو کبیر آرام سے بول گیا تھا دار جان میں اسے جانتا تاک نہیں وہ کیسی ہے کیسی نہیں میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں میں کسی بھی لڑکی سے ایسے شادی ہرگز نہیں کروں گا وہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کر رہا ہوا تھا وہ تمہاری عزت ہے تمہارے نام پر بیٹھی اور تم اس بات سے مکر نہیں زکتے وہ ساری زندگی تمہارے نام پر نہیں باتے گی وہ منگ تھی بیوی نہیں جو ساری عمر میرے نام پر بیٹھے گی رات ہو گئے ابھی جا کر سو جائے ہمیں امید ہے صبح آپ کا جواب یہ نہیں ہوگا دا جان کے ساتھی بڑی آواز سن کبھی ہموش ہوا تھا ان کے طبیت کا حیال کرو کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر رہا تھا آپ مجھے ایک رات کا وقت دیں یا ایک سال کا میرا جواب نہیں بدلے گا وہ کہتا وہاں سے چلا گیا اور پیچھے دا جان کسی گہلی سوچ میں ڈوب گئے کبھی ہانزادہ شادی آپ کے صرف نرمین ہانزادہ سے ہوگی وہ گسے سے بڑا پنے کمرے میں آیا تھا ایسا نہیں ہو سکتا میں جس لڑکی کو جانتا تک نہیں اس سے شادی کالو سوچ سوچ کو اس کے دماغ کے اندر سے پھول چکی تھی کتنے میں اس کا موبار بجا ہے لو کیسا ہے یار کہاں غائب ہے تو نے تو جا کر کال ہی نہیں کری نہیں کی بس یار یہاں آ کر تھوڑا مصروف ہو گیا تھا آہاں کہیں وہاں تجھے تیری منگ پسند تو نہیں آگے جو دوستوں کو بھول گیا ارحم اور عرش نے شوہیاں جاری کبیر کے آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کا منظر لہر آیا اس کی بیگی بیگی آنکھیں خوبصورت آواز اس کے دنے کہیں سے آواز دی تھی کہ کبیر ہاندادہ تم نے جتنا جانا ہے وہ ایک سہر لگی ہے تمہیں اگر تم اسے پورا جان بٹے تو خوش خوش نہ گوا دو ہیلو تجھے آواز آ رہی ہے ہماری ہاں ہاں آ رہی ہے کیا ہوا کچھ ہوا ہے اور ہم نے سوال کیا تو کبیر نے پیش آنی مسئلی شادی نہیں کروں گا تو نے بات کالی ہے تو پرشانی کس بات یہ ہے جتنا میں دا جان کو جانتا ہوں وہ اپنی زبان سے نہیں پھڑیں گے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں تو فکر نہ کر جب تو نے کہہ دیا ہے تو اپنی بات پاڑٹے رہنا کبیر کی پرشانی بڑی آواز سنرش نے اپنا مشورہ دیا تو ایک بار دیکھ لے جان لے کیا بتا جیسا تو سوچ رہا وہ ویسے نہ ہو اور ہم نے کچھ سوچ کا کہا کیسی باتیں کر رہا ہے ہم وہ گاؤں میں رہتی ہے وہ کی کوئی گوار سے ہنبار جیب سا اس کا کوئی ڈریسنگ سینس ہوگا رنگ برنگی میں کا اپنے ہاتھی ہوگی گاؤں کی لگے کیسے ٹائپ کی ہوتی ہیں کبیر کے سامنے وہ مرزر لہ رہا ہے جب اس نے نرمیر کے پہلی بار لے کا ہرہ کائی سے گہرے کلر کا سادہ سفارا بلکل اس کی آنکھوں کی طرح اور چوڑی تھا پجامہ سارے پر بٹا لیے چہرہ ڈکھے بس وہ دو آنکھوں دو آنکھیں بھی احترام اس کے موز سے نکلا نہیں وہ ایسے نہیں ہے وہ بہت اتنا کہتے ہیں اسے خوش آیا اور سار جٹکا یہ اسے کیا ہو رہا تھا میرے مطلب وہ چہرہ چھپاتی ہے شاید شاید پردہ کرتی ہے میں نے اسے جب بھی دیکھا وہ چہرہ ٹکار میرے سامنے آئی ہے کبیر نے بتایا تو وہ دونوں سوچ میں بار گئے ہو سکتا ہے اس کا چہرہ حراب ہو تب ہی وہ چہرہ ڈکھتی ہو آرش نے ہمیشہ کتاب نے کم اقلی کا مظاہرہ کیا تھا اور ہم نے اپنا سار پیٹا اور کبیر نے اپنے سامنے دیوار کو ایسے گرہ جیسے وہ آرش ہی ہے اور ہم نے اس کی کمر پا گوسا جڑا بکواس مات کر مات کیا کر لیکن اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں کبیر کی بے احتیالی میں کہ گیا لفظوں میں آرہم اور آرش کو چپلا گی تو یا یہاں بھی تو وہ ایملی تھی تیرے پیچھے پاگل تھی اس کی آنکھیں بھی تو کتنی حزین تھے بلکہ وہ تو پوری حسینہ تھی سر سے پیر تھا اسے تتونے کبھی نہیں کہو ایسا تو اس حجابی مارڈم کی تب آنکھیں دیکھ کر تو اس کی تعریف کر رہے ہیں اپنا حصول بھول کے ہیں کبھی ہنزادہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائک نہیں ہے مجھے لگتا ہے ارش تیری پرسنلیلٹی دشمنی ہے حجابی مارڈم کے ساتھ تیری پرسنلیلٹی دشمنی حجابی مارڈم کے ساتھ ارحمدی چرکہ کہا تو ارش نے ایسے سار ہرائے جیسے واقعی وہ اس کے پیسے چڑھا کر باگ گیا کبھی ہموش کھڑا کسی سوچ میں گم ان کی باتیں سن رہا تھا واقعی وہ تو اپنے علاوہ کسی کو تعریف کے قابل نہیں سمجھا تھا اس نے اپنے سار جڈگا اور واپس اپنی ٹون میں آئے تو اسے ہی کہہ رہا ہے ارش میں زیادہ سوچ رہا ہوں لیکن اپنے فیصلے سے ہرگز بھی بیچے نہیں ہٹوں گا میں ارحمد حموش کھڑا تھا وہ اس نظرگی سے نہیں سوچ رہا تھا جس سے کبھی اور ارش سوچ رہے تھے وہ حموش تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے نائمین اپنے کمرے میں آکا بیٹھ اس کے ہاتھ پاؤنٹ ٹھنڈے پار رہے تھے ہاں وہ کبھیر ہیں تھا لیکن اسے کیا ہوا تھا وہ اس کے اتنا قریب آیا تھا یہ سوچ اس کے پسینے چھوڑی تھی اس نے ماتے سے پسینہ ساپ گیا واش روم فریش ہونے چلے گی جب وہ سونے کے لیے لیتی تو آنکھوں کے سامنے پھر وہی منظر لہر آیا یہ کیا کہا تھا اس نے جگینے بہترکش زبان تھی لیکن نرمین اسے زبان سے واقف نہ دی اسے گبراہٹ ہو رہی تھی شدید گبراہٹ اس سونے کی کوشش کرنا لے گی لیکن اس سے کوئی صدو تھی کیا واقعی کبیر ہانزادہ شادی کے لیے راضی ہے یہ بات سوچتے اس کے چہرے پر خوبصورت سری مسکان آئی تھی اس بات سے نواقف تھے کہ آگے اس عشق نے اسے کئی امتحان لینے ہے اور بے شاہ خدا جس سے محبت کتا ہے اس سے امتحان بھی لیتا ہے اور وہ تو اللہ کی محبوب بندی تھی اس کے زندگی میں آگے کتنے امتحان تھے ان سے نواقف تھے موسیقی